بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین آج نو نویمبر ہے دن ہے منگل کا اور سال دو ہزار اکیس آج کے پروگرام میں ایک بڑی خبر ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ نیب کی طرف سے جو ایک بڑا بلند بانگ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومتی اتاروں میں ریاستی اتاروں میں جو کرپشن کی گئی جو لوٹ مار کی گئی نیب نے اس مد میں اب تک آٹھ سو اکیس روپے کی ریکووریاں کی ہیں لیکن آج ایک ایسا ڈاکومنٹس منظر عام پر آیا ہے ایک ایسی دستاویز ہمارے ہاتھ لگی ہے جس سے نیب کے ان تمام دعویوں کا جو پول ہے وہ کھل گیا ہے اور آٹھ سو اکیس روپے کی ریکووریوں سے متعلق نیب کے تمام کے تمام دعوی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے اس میں بڑی چونکان دینے والی انفرمیشن ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ریکووریوں کے نام پر نیب کے ادارے کی طرف سے کس طریقے سے وفاق کی حکومت اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو نیب کی طرف سے چونہ لگایا گیا ہے اس خبر کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آسے پلی زرداری کے گرفتاری سے متعلق جو آج سپریم کورٹ اپنا اسلامباد ہائی کورٹ نے مقدمے کے سامات کرتے ہوئے سابق صدر آسے پلی زرداری کو ایک لفت دیا ہے اس عدالتی کاروائی کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں گے دوسرا آج ایک اور کرپشن کا کیس فراڈ کا کیس سپریم کورٹ میں بھی زیر سامات آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کرپشن کے ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے تو سب سے پہلے جو آسے پلی زرداری کے خلاف نیب آٹھ روپے کی مشکوک ٹرانزکشن سے متعلق معاملے کی تحقیقات کے چل رہا ہے اس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے سابق صدر آسے پلی زرداری کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور آسے پلی زرداری نے جو درخواست دائر کی تھی اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ارثر من اللہ نے سمات کرتے ہوئے سابق صدر آسے پلی زرداری کو پندرہ روز کی پروٹیکٹی بیل پندرہ دن کی عبوری زمانت دے دی ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ نیب کا نیا قانون آ چکا ہے نیا آڈینس آ چکا ہے تو اس نئے قانون کے بعد جو قانون کی منشاہ ہے اس کے مطابق اگر نیب کے کسی ملزم کو زمانت چاہیے تو اسے اسلامباد ہائی کورٹ سے نہیں بلکہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا جہاں پر ان کا کیس جو ہے وہ زیر سمات ہے جہاں پر ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے یا ریفرنس دائر کیا جائے گا تو یہ آج جب اس کیس کی سمات چل رہی تھی تو نیب کے بکلا بھی پیش ہوئے ٹولنی جنرل خال جوید کو بھی عدالت میں بلائے گیا تھا اور یہ پوچھا گیا عدالت کے طرف سے کہ نیا آرڈینیس آنے کے بعد کیا آصف علی زرداری کی یہ جو آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت درخواست ہے کیا عدالت اس درخواست کو سن سکتی ہے نیب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس درخواست کو نہیں سنا جا سکتا نیا آرڈینیس جاری ہونے کے بعد آصف علی زرداری کی یہ درخواست ناقابل سمات ہے اسی طرح کا موقع جو ہے وہ اٹورنی جنرل خال جوید نے بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا لیکن آصف علی زرداری کے جو وکیل تھے فاروق ایچنائک ان کے طرف سے عدالت سے کہا گیا کہ یہ جو زمانت کی درخواست عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے جو زمانت کے لیے آصف علی زرداری نے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے یہ درخواست ناقابل قانون کے تحت نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانمے کے تحت جو ہے وہ ادائر کی گئی ہے اور اسی پر ہم عدالت سے جو ہے وہ زمانت لینا چاہتے ہیں لیکن ناقابل کے بکلہ نے مخالفت کی جس کے بعد آصف علی زرداری کے وکیل نے عدالت سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہم زمانت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں تو ہمیں پرٹیکٹیب بیل دے دی جائے انٹیرم جو ہے وہ زمانت دے دی جائے تاکہ ہم ٹرائل کورٹ سے جو ہے وہ زمانت کے لیے رجوع کر سکیں اور اس دوران جو ہے وہ نیاب آصف علی زرداری کو گرفتار نہ کر سکے تو انہوں نے یہ بھی کہا فاروق ایچ نائک نے کہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے بھی اسی طرح کی نیا آرڈینیس جاری ہونے کے بعد نیاب قانون میں نئی ترامیم متعارف کروانے کے بعد اسی قسم کے آرڈر جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اگر عدالت جو ہے وہ ہمیں زمانت نہیں دینا چاہتی تو ہمیں بے شپ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس بھیڑ دیا جائے لیکن ہمیں پرٹیکٹیب بیل دی جائے تاکہ آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے سے قبل جو ہے وہ نیاب گرفتار نہ کر سکے تو اس پلی کو جو ہے وہ آج عدالت کی جانب سے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے پندرہ روز کی پرٹیکٹیب بیل جو ہے وہ آصف علی زرداری کو دے دی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آصف علی زرداری اس کیس میں آٹھ روپیر کی مشکوک ٹرانزرشن کے کیس میں زمانت چاہتے ہیں تو انہیں ہائی کورٹ سے نہیں بلکہ متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا تو ایک بڑا رلیف آپ کہہ سکتے ہیں اور اسی پریسیڈنٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے فالو کیا ہے جو سندھائی کورٹ نے جو پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دی ہیں نیپ کا نیا آرڈینٹ جاری ہونے کے بعد دوسرا جو آر سپریم کورٹہ پاکستان میں ایک کرپشن کا اور ملزم گرفتار کیا ہے جسے سپریم کورٹ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے یہ ایک نیجی بینک میں ایش بیل بینک میں کوئی ساڑھے سات کروڑ روپے کا فراڈ ہوا تھا بینک کے جو ملازمین تھے جس میں کیشئر تھا ایک اور آفیسر شامل تھا اور پندرہ ماہ جو ہے اس تحقیقات کو گزر چکے ہیں ایف ای اس معاملے کی تحقیقات چر رہا ہے تو ایک تو عدالت کی جانب سے نیپ اپنا جو ایف ای ہے اس پر برمی کا اظہار کیا گیا کہ پندرہ ماہ آپ کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے لگ رہے ہیں اور ابھی تک آپ کی طرف سے جو چالان ہے جو ملزمان کے خلاف آپ نے کیس بنایا ہے ان پر جو فرد جرم ہے جو چار شیٹ ہے جو وہ جو ہے وہ امپوز نہیں کی جا سکی تو کس طریقے سے جو انہیں آپ کی اس کی تحقیقات چر رہا ہے عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے باوجود بھی کیوں ایف ای اے کی طرف سے تحقیقات مکمل کرنے میں تاقید کی جاری ہے تو ایک تو عدالت نے جو بینک کے ملازم تھے جو کیشئر تھے احمد علی ان کی گرفتاری سے متعلق حکم دے دیا ہے ان کی جو بیل بی فور ارس کی درخواست تھے اسے خارج کر دیا ہے اور عدالت کے فیصلے کے بعد ایف ای اے نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے لیکن عدالت نے ایف ای اے کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات مکمل کر کے اور جو چلان ہے وہ عدالت میں جمع کرائے جائے اور ملزمان کو چارشیر کیا جائے تو یہ آر سپریم کورٹ میں دوسرا مقدمہ تھا ساڑھ سات کرو روپے کے فراود سے متعلق اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو نیب کی ریکوبریوں کا دعویٰ ہے کہ نیب نے اب تک جو ریاستہ اداروں میں حکومتہ اداروں میں کرپشن کی گئی ہے اس کی مد میں آٹھ سو اکیس روپے کی تاریخی ریکوبریاں کی ہیں لیکن آج جو جس طرح سے میں نے اپنے انٹروں میں بتایا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹس منظر عام پر آیا ہے اور وہ ڈاکومنٹس کچھ اوری کہانی جو نیب کا دعویٰ ہے آٹھ سو اکیس روپے کی ریکوبریوں کا اس پر کچھ اوری کہانی جو ہے وہ بیان کرتا ہے نیب کا یہ اپنا ڈاکومنٹس ہے جو آج نیب کی طرف سے جو متلکہ ریپورٹر ہیں جو نیب کو کور کرتے ہیں انہیں یہ ڈاکومنٹ جاری کیا گیا ہے کچھ دن پہلے کامہ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا جب وزارت خزانہ کے حکام کی طرف سے کامہ کمیٹی برائے خزانہ اور پی اے سی میں یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا تھا اور بتا گیا تھا کہ آٹھ سو اکیس روپے کی ریکووریوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اب تک نیب نے صرف کوئی چھے اروپ سے زائد کی رقم جو ہے وہ وزارت خزانہ کو جمع کرائی ہے باقی کے جو آٹھ سو پندرہ اروپے ہیں وہ کہاں گئے ہیں کہاں سے ریکوور کر کے اس پیسے کو کہاں رکھا گیا ہے اس حوالے سے ہم نہیں جانتے اور نیب سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے اس ڈیویلٹمنٹ کے بعد نیب کی طرف سے یہ ایک بقاعدہ جو ہے وہ ایک پریس لیز یا اعلان کیا گیا تھا کہ جو معلومات مانگی گئی ہیں کہ نیب نے کتنی ریکووریاں کی ہیں اس کا مکمل بریک اپ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تو یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ نیب کا اپنا ہے اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا مطلقہ ریپورٹر کو یہ ڈاکومنٹس آج فیڈ کیا گیا کہ آپ یہ خبر دے سکتے ہیں تو اس ڈاکومنٹس میں دوہزار دس سے لے کر اب تک جو نیب نے دوہزار اکتیس اکتوبر دوہزار بیس تک جو ریکووریاں کی ہیں ان کا بریک اپ جو ہے وہ نیب کی طرف سے مطلقہ ریپورٹر سہبان کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے اس میں جو ریکووری بتائی گئی ہے جو پہلی ریکووری بتائی گئی ہے کہ سٹیٹ آف ریکووریز تھرو وی آر یا پلی بارگین وی آر کہتے ہیں ولنٹری اگر کس نے رضا کرانا طور پر رقم واپس کر دی ہے اور پی بھی کہتے ہیں جس نے پلی بارگین کر کے رقم واپس کر دی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ولنٹری ریٹرن کی مد میں رقم جمع ہوئی ہے جو واپس حاصل کی گئی ہے ریکوور کی گئی ہے وہ چھبی سرب چار سو اٹھانوے روپائے ہے یا میلین ہے جو بھی آپ سمجھ لیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اماؤنٹ ریکوور تھرو پلی بارگین یہ بیالیس اشاریہ سات سو تریپن روپے کی ریکووری ہے لیکن اس کو بہتر اگلے ڈاکومنٹس میں بتایا گیا ہے کہ پلی بارگین کی مد میں جو ہے وہ پینتالیس اشاریہ نو سو چرانوے اور وی آر کی مد میں جو ہے وہ چھبیس اشاریہ چار سو اٹھانوے عرب کی رقم جو ہے وہ ریکوور کی گئی ہے جو مجموعی طور پر بہتر عرب اور چار سو بیالیس میلین روپے بنتے ہیں یعنی بیالیس بہتر عرب اور چوالیس کروڑ اور بیس لاکھ کی رقم نیب یہ کہتا ہے کہ پلی بارگین اور ولنٹر ریٹرن کی مد میں نیب نے اب تک جو ہے وہ ریکوور کی ہے اس کے آکے نیب یہ بتاتا ہے کہ جو کوٹ نے فائنز کیے ہیں ملزمان کو جو ان پر جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اس کی مد میں نیب نے پینتالیس ارب اکانوے کروڑ اور چالیس لاکھ کی ریکووری کی ہے اور بینک لون کے جو ڈیفالٹر تھے ان سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو اکیس ارب اور چھ سو اٹھانوے روپے ایک سو اکیس ارب پینسٹھ کروڑ اور اٹسی لاکھ جو ہے وہ ریکوور کیے گئے ہیں اسی طرح سے ری شیڈولنگ کی مد میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کرزیں ری شیڈول کیے گئے ہیں اس میں انسٹھ ارب اور ستر کروڑ کی رقم جو ہے وہ شامل ہے اب یہ رقم جو ہے جو انسٹھ ارب نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریکوور کی ہے یہ رقم ریکوور نہیں ہوئی بلکہ وہ کرزیں ہیں جو کرز دہندگان تھے نہندگان تھے جو رقم ادا نہیں کر پا رہے تھے اس رقم کو صرف جو ہے وہ ری شیڈول کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ رقم اکتیس اکتوبر دو ہزار بیس تک ادا نہیں کر پائے تو اس رقم کو آئندہ آنے والے ایک سال دو سال یا پان سالوں میں آپ انسٹالمنٹ کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں تو حقیقی طور پر بھی یہ ریکووریاں جو ہے وہ شیڈول میں شامل ہیں لیکن یہ ریکووریاں اب تک ہوئی نہیں ہیں خزانے میں یہ پیسہ آیا نہیں ہے اسی طرح سے جو سب سے بڑی ریکووری ہے جو نیب کی طرف سے دعوی کیا گیا ہے وہ بھی بڑی چونکہ دینے والی کہہ لیں یا مزیکہ خیز کر لیں اس میں نیب یہ کہتا ہے کہ انڈریکٹ ریکووریوں کی مد میں نیب نے اب تک چار سو چورانویں عرب اور ستر لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ریکوور کی ہے یہ بہت بڑی ریکووری کا دعوی کیا گیا ہے انڈریکٹ ریکووریوں کی مد میں لیکن جب نیب کے متعلقہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ چار سو چوہتر روپے کی اتنی بڑی ریکووری کا نیب دعوی کرتا ہے یہ پیسے کس مد میں ریکوور کیا گیا ہیں اور انڈریکٹ ریکووری کا مطلب کیا ہے تو اس پر نیب کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا ہی حیران کون اور مزیکہ خیز تھا بتایا گیا کہ متوقع فراد و کرپشن کی پیشگی یعنی ایکسپیکٹڈ جو فراد ہونا تھا ایکسپیکٹڈ جو کرپشن ہونی تھی اس کی مد میں جو کرپشن کو روکا گیا ہے اور اسے ہم نے ریکووریوں میں شامل کر لی ہیں اچھا اقدام ہے اچھا اقدام ہے کہ چار سو اکت چوہتر ارب جو ہے وہ کرپشن نہیں ہونے دی گئی نیب کی طرف سے روکا گیا ہے لیکن نیب کا یہ دعوی کرنا کہ یہ چار سو چوہتر ارب ہم نے ریکوور کیے ہیں اسے ریکووریوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا اور یہ ریکووریوں کی کیٹہگری میں اس رقم کو شامل کرنا بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ جب آپ پیسہ ریکوور کریں گے پھر ہی آپ اسے ریکووریوں میں شامل کریں گے لیکن کوئی کرپشن ہونے سے پہلے اسے روک لینا اسے آپ کسی طریقے سے بھی ریکووری میں شامل نہیں کر سکتے یہ سات سو اکتر ارب کا جو ہے وہ بریک اپ ہے جو نیب کی طرف سے متعلقہ ریپورٹر کو دیا گیا ہے اور اس میں جو پان سو چوہتر ارب چونتیس ارب ایسے ہیں جو اب تک نیب کی طرف سے ریکوور نہیں کیے گئے چار سو چوہتر وہ ہو گئے جو نیب نے ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ کرپشن کا تدارو کیا ہے اور اس میں جو ساٹھ ارب ہیں جو انسٹھ ارب ہیں وہ ہیں جو بینکوں کے کرزوں کو ری شیڈول کیا گیا ہے تو یہ پان سو چوہتر ارب اگر سات سو اکتر ارب سے نکال دیں تو محض دو سو تیہتر ارب کی نیب کی یہ ریکووریاں ہیں جو پچھلے اکیس سالوں میں نیب کی طرف سے کی گئی ہیں اور نیب کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے آٹھ سو اکیس ارب روپے ریکاور کر کے خزانے میں جمع کرائے ہیں وہ بظاہر وہ دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں لگتا آج اس دعویٰ کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے جو کہ نیب نے جاری کیا ہے ان تمام دعویٰ کا جو پول ہے وہ تمام جو آٹھ سو اکیس ارب روپے کی نیب کی ریکووریوں کے دعوی ہیں وہ تمام کے تمام دعوی جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور یہاں پر آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وہ دعویٰ ہے آٹھ سو اکیس ارب روپے کے ریکووری کا جس پر حکومت کی طرف سے نیب کو دوبارہ سے ایکسٹینشن دینے کی بات کی جاری ہے سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے طور پر تو انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک نئے چیرمن نیب کا جو ہے وہ تقرر نہیں ہو جاتا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک موجودہ چیرمن نیب جو ہے وہ اپنی جزمہ داریاں ہیں وہ انجام دیتے رہیں گے لیکن یہ کارکردگی ہے جس کا عمران خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ اپنے تقریر میں ذکر کیا تھا کہ پانچ سو پچاس ارب موجودہ چیرمن نیب نے جو ہے وہ ریکوور کی ہیں لیکن ایک سال پہلے موجودہ چیرمن نیب کے جو دور کی ریکووریاں تھی وہ تقریباً کوئی ستر سے اسی ارب بتائی جاری تھی اور اس میں کچھ فیک اکاؤنٹ کے ریکووریاں بھی ہوئی تھی جس کے بعد یہ اماؤنٹ کوئی سو ارب سے بڑھ گئی تھی لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو ریکووریاں ہیں جو بظاہر کرپشن نہیں ہوئی بظاہر کیا آلٹی میٹلی کرپشن نہیں ہوئی لیکن اسے کرپشن کی ریکووری قیمت میں شامل کیا گیا ہے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نیب مہریہ ٹاؤن سے چار سو ساٹھ ارب ریکوور کر رہی ہے جو سندھ کی زمین سے متعلق تھا اسے بھی نیب اپنے خاتے میں شامل کرتا ہے کہ وہ بھی ہمارا کیس تھا وہ ریکووریاں بھی ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے ہمارے جو فگرز ہیں اس میں شامل ہونی چاہیے تو یہ ناظرین آج کی ہماری ٹاپ سٹوری تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پر سند آیا ہو